ملک کے اہم اور مصروف ترین ریلوے سٹیشن روہڑی کے دونوں اطراف تعمیر کی گئی حفاظتی دیوار میں گیر میاری مٹیریل کے استعمال کے باعث کچھ عرصہ قبل تعمیر ہونے والی حفاظتی دیوار جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہو گئی مزید دیکھیں ننی ریپورٹر عریشہ بلوچ کی اس ریپورٹ میں ناظرین اس وقت ہم روہڑی ریلوے کے سٹیشن پر موجود ہیں روڑی ریلوے سٹیشن کی دیوار جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے محقمہ ریلوے کو کروڑا روپے کا نقصان مزید سیکیورٹی کچھ عرصہ ہو گئی اس حوالے سے شہنیوں کا کیا کہنا ہے آئیے مزید ان سے باتشت کرتے ہیں ان کا حفاظتی دیوار کے بارے میں کیا کہنا ہے سبحان ساری میڈم کے ساتھ موجود ہیں ان کا ریلوے کے حفاظتی دیوار کے بارے میں کیا کہنا ہے آئیے مزید ان سے باتشت کرتے ہیں جی آپ کا حفاظتی دیوار کے بارے میں کیا کہنا ہے اسلام علیکم میرا علیہ یوسف انساری روڑی ریلوے اسٹیشن پاکستان کی بڑی اسٹیشنوں میں سے ایک اسٹیشن ہے لیکن ریلوے انتظامیہ کی نہلی کی وجہ سے اسٹیشن حفاظتی دیوار جگہ جگہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے ریلوے انتظامیہ کی نہلی کی وجہ سے مزید خطشات پیدا ہوں گے وفا کی ادارے کو چاہیے کہ فل فور حفاظتی دیوار کی مرمت کر کے مزید خطشات سے بچایا جائے وفا کی ادارے کو تو چاہیے نا وہ اس چیز کا نوٹس لیں تو جب وہ ہی نہیں لے رہے تو ظاہری باتیں ہم لوگوں کو آگے آنا پڑے گا اچھا مٹیریل ہونا چاہیے یہ تو جو ٹھیکہ لیتا ہے ان کو ہی پتا ہونا چاہیے نا کہ اس میں کیا چیز ڈال رہے ہیں اور مضبوط بنانے کے لیے اچھا مٹیریل ہونا چاہیے پر ان کو سمجھ میں نہیں آتی بس ہر وقت ڈبل کراسنگ گڑتی ہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹیشن کو اچھا بنایا جائے صحیح کیا جائے اور انتظامیہ اس کا نوٹس لیں دیوار کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ دیوار کچھ دن پہلے بنائے تھی لیکن یہ ٹھیکے دار کی وجہ سے بہت مٹیریل ناکار مٹیریلز میں ڈالا تھا تو بہت یہ نقصان ہو رہا ہے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے یہ ریلیوے ٹریک کو ہو رہا ہے سو اس کے احساب سے ہم تو یہ چاہتے ہیں تو فوری طور اس کو نوٹس لیا جائے تو دیوار کوئی اشٹا ٹھیکے دار کو دے تو تاکہ دیوار مضبوط ہو جائے بہت سامن پڑھا ہے ریلیوے کا ریلیوے پہلے ہی کھسا رہے ہیں اور زیادہ ٹھیکے داروں کی وجہ سے اپنی کمیشن کی وجہ سے تو یہ بہت نقصان ہو رہا ہے ویسے بھی نقصان ہو رہا ہے لوگ آتے جاتے ہیں ٹرین کو بھی نقصان ہو رہا ہے یہ دیواریں پوری ساری دیوار نہیں گی رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکرے ٹکرے بھی گیرے ہیں جہاں سے دیوار میں کتے بے سے جا رہی ہیں مال جا رہا ہے وہاں سے اس کی وجہ سے بھی بہت نقصان ہو رہا ہے تو کبھی اللہ خیر کرے کوئی یہاں سے بے سے بے سے آتی ہے کوئی بے سے اندر چلی جائے ٹرین اسی ٹرین بھی آ جائے تو یہ بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا اور لوگ بھی جاتے ہیں پیادل آچانکہ ٹرین آ جاتی ہے تو یہ زیادہ پہلے بھی نقصان بہت ہوا تھا اسی وجہ سے ہم یہ مطالبہ کہتے ہیں تو فوری دور کا نوٹیس لیا جائے اور دیوار فوری دور بنائے تاکہ مضبوط بنائے جیسے کوئی نقصان نہیں ہو جائے جی بالکل دیکھیں یہ روڑی ریلوے اسٹیشن جو ہے یہ پاکستان کی بڑی اسٹیشن ہے یہاں لاکھوں روزانوں لاکھوں کے تعداد میں مسافرات جاتے ہیں لیکن یہ ایک سال کے اندر جو یہ بانڈری وال بنائی گئی تھی دیوار بنائی گئی تھی یہ جگہ جگہ سے ٹوٹ گئی ہے اور اس سے خطرات یہ ہیں کہ ایک تو سیکیورٹی کے خطرات ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں رولو جانور ہیں وہ بھی اندر جا سکتے ہیں اور یہ بھی انتظامیہ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ لاکھوں روپے کا مال سامان پڑا ہوا ہے ریلوے کا تو یہ جو اس کا ٹھیکے دار تھا اس نے اتنا ناقص مٹیرل استعمال کیا ہے کہ ایک سال میں دیوار جگہ جگہ سے گر گئی ہے اور کتنی جگہوں سے جو ہے درانے پڑ گئی ہیں تو ہم مطالبہ کرتے ہیں ریلوے انتظامیہ سے وفاقی حکومت سے کہ فیل فور جو ہے اسی ٹھیکے دار کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے جس نے یہ لاکھوں روپے ضائع کی ہیں اور اس دیوار کو دوبارہ بنا جائے آپ نے لوگوں کے باتیں سنی ان کا کہنا ہے کہ ملکہ کا اہم مصروف ترین ریلوے اسٹیشن میں غیر میاری مٹیریل کے استعمال کچھ عرصہ قبل تعمیر ہونے والی فاضیتی دیوار جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار مزید ان کا کہنا ہے کہ اس دیوار کو مقامل کر کے مزید نقصان سے بچایا جائے کیمرمن سبگت اللہ کے ساتھ عریشہ نظیر بلوچ ہم سفر نیوز روہ رہی